بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سن ہے کلاس نائنت کے لیے آج میرا ٹاپک ہے آپ کے سوالوں کے جوابات جو آپ نے پڑھا ہے گالب کی خطور میں نے آپ کو پڑھایا ہے فرسوں اسی کے سوالات ہیں اس کا پہلا سوال ہے گالب کی خطور نکاری پر کون جملے لکھی ہے گالب کیسے خطور کس طرح خطور دکھتے تھے کیا خصوص چاہتے ہیں ان کے خطور کی خطور دکھنے کی یہ ہے اس کا پہلا سوال پہلا جملہ ہے اس کا مرزا گالب نے خطور میں علقاب و آداب کا پرانا مشکل طریقہ ختم کیا یعنی وہ بالکل سادہ طریقے سے خط لکھتے ہیں نمبر دو ہے اس کا دوسرا پائنٹ مرزا گالب کے خطور کی زبان مرزا گالب کے خطور کی زبان عام فہم اور شیرین ہیں عام زبان میں وہ خط لکھتے ہیں تیسرا پائنٹ اس کا مرزا گالب نے مرسلہ کو مقالمہ بنا دیا یعنی وہ رسالات کی طرح نہیں لکھتے تھے بلکہ وہ مقالمہ کی طرح خط لکھتے تھے جیسے وہ آمنے سامنے باتیں کر رہے ہیں انہوں نے خط اس طرح لکھے گویا دو آدمی عامنے سامنے باتیں کر رہے ہیں اس کا چوتھا پائنٹ ہر ایک خط میں خوش مزا کی موجود ہے یعنی وہ خوش مزا کی وہ مزا کرنا پسند کرتے تھے تو خط میں بھی خط بھی وہ اسی طرح لکھتے تھے اس میں وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات لکھتے تھے جو مزایہ طرح کی ہوتی ہے پانچوہ پائنٹ گالب کے خطور بول چال کی زبان میں لکھے گئے ہیں یعنی وہ سکت زبان یہ مشکل زبان بلکل بول چال جیسے ہم عامنے سامنے جیسے ہم سارے طریقے سے گھر میں بات کرتے ہیں اسی طرح وہ خط بھی لکھتے ہیں یہ اس کا پہلا سوال اب دوسرا سوال اس کا اپنے دوست کو خط لکھیں جس میں خط نہ لکھنے کی شکایت کی گئی ہو پانچوہ دوستہ چلے ایک انٹر پٹن خط کی تاس شکایت کر رہے کیسے کیسے دو خطن میں خط تو ترہیم سوال کیا چھ غالب نے رامپور کی تعریف میں کیا کہا ہے رامپوری اس کا جواب غالب نے رامپور کی تعریف میں لکھا ہے کہ رامپور دارل سرور ہے یعنی مسرت کا گھر خوشوں کا گھر بڑی خوبصورت جگہ ہے یہاں کا پانی حیات بخش اور میٹھا ہے حیات بخش معنی ہے زندگی دینے والا اور میٹھا ہے اور لوگ کیسے ہیں لوگ مہمان نواز ہیں یہ اس کا تیسرا سوال آپ جو میں نے پہلے چھوڑا تھا یہ سوال دوست کے نام خط لکھنا آپ میں یہ آپ کو سکھا ہوں گی کس طرح وہ خط لکھتے ہیں میں نے آپ یہ کا ایڈرس یہاں پہ لکھا ہے ہنوارا تاریخ گیران جون دو ہزار اکیس اسوی پیارے میں نے عمر لکھا ہے یہاں آپ اپنی مرضی پہ لکھیں اپنے اپنی دوست کا نام میں نے لکھا ہے عمر پیارے عمر السلام علیکم ایک مہینے سے میں بیمار ہوں سب رشتہ دار اور دوست خبر پرسی کے لئے آئے ہیں خبر پرسی معنی ہے خبر پوچھنے کے لئے آئے ہیں میں تمہارا راستہ دیکھ رہا تھا راستہ دیکھنا معنی ہے انتظار کر یعنی کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تمہارے خط کا یا تمہارا انتظار کر رہا تھا میں نے لکھا ہے میں تمہارا راستہ دیکھ رہا تھا کیا وجہ ہے کیا کوئی ناراضگی ہے بہت جلد خط لکھو یا خود چلے آؤ ورنہ میں پاپا سے شکایت کروں گا تمہارا دوست تو اس کے بعد آپ کو اپنا اپنا نام لکھنا ہے بس کیونکہ یہ ہمیں سادھا طریقے سے لکھنا ہے یہ خط شورٹ اب میں نے اس کے لئے بنائے ہیں ایک محصل جو اس منشی حرگوپل تخت کے نام انہوں نے خط لکھا ہے اس کا آخری یہ پریغراف ہے بھائی تم سیاہ آدمی ہو جہاں جایا کرو مجھ کو لکھ کر بیجا کرو کہ میں وہاں جاتا ہوں یا جہاں جاؤں وہاں سے لکھو تمہارے خط کے نہ آنے سے مجھے تشویش رہتی ہے میری تشویش تم کو کیوں پسند ہے یہ ہے اس کا محصل اپنے اپنے الفاظ میں یہ لکھنا ہے اسے وہ محصل کہتے ہیں بھائی تم سیاہ آدمی ہو سے لے کر تم کو کیوں پسند ہے یہاں تک اس طرح ہمیں سٹار کرنا ہے منشی حرگوپل تختہ مرزا غالب کا شاگرد اور دوست تھا کبھی کبھی بہت عرصے تک مرزا کے نام چٹھی نہیں لکھتا تھا تو مرزا ناراض اور بے قرار ہو جاتا ہے تختہ نے ایک بار بڑی مدت کے بعد خط لکھا تو مرزا غالب نے جواب میں لکھا کہ تمہاری چٹھی نہ آنے پر میں پریشان رہتا ہوں تم جہاں جاؤ گے وہاں سے میرے نام خط لکھتے رہنا تو میری پریشانی کو کیوں پسند کرتے ہو یہ اس کا محصل اب اس کے بابز کا گرامر آیا ہے گرامر ہے مندرجہ زیاد جمل میں جو رموز اوقاف استعمال ہوئے ہیں ان پر گور کریں یہ آپ اپنی کتاب پر دیکھیں ایٹی نائن ہے اس کا پیج نمبر ان پر گور کریں یہ آپ کو ان پر گور کرنا ہے آپ کو ذہن میں یاد رکھنا ہے یہاں کیا کہنے شانے علاقی ہیں اس میں اس جملے میں ہاں 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 اس کے بعد نشانی ہے میر مہری مجرو آیا اس کے بعد نشانی ہے مزاج تو اچھا ہے اس کے بعد بھی نشانی ہے اتنا شیرین پانی کہاں ہوگا اس کے بعد بھی نشانی ہے آپ کو یہ سامید رکھنا ہے ذہن میں کیا کیا نشانے ہیں لگائے ہیں ہم نے اہم اوقاف کے نشان ہیں یہ پہلے ہم دیکھیں گے یہ نشانی ہلکے وقفے کے لیے اس کو ہم سکتا کہتے ہیں یعنی ہلکا وقفہ تھوڑا سا رکنا جب ہم پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا رکنا پڑھتے ہیں کوئی جملہ پڑھتے ہیں پر تھوڑا سا رکنا تو اس کو ہم سکتا کہتے ہیں تو دوسرا ہے اب اس کا پورے وقفے کے لیے خاتمہ جب ہم پورا جملہ پڑھتے ہیں یعنی یہاں ہم نے لکھا ہے میر مہری مجرو آیا یہاں ہم نے یہ لگا کہ جملہ ختم ہے یہاں پہ تو یہاں جو نشانی لگی ہے اس کو ہم خاتمہ کہتے ہیں یعنی تھوڑا سا رکنے کے لیے سکتا کہتے ہیں پورا جملہ جو پورا جملہ ہم لکھتے ہیں تو اس کے بعد جو نشانی لگاتے ہیں یہ والی تو اس کو ہم کہتے ہیں خاتمہ کیونکہ یہاں پہ جملہ ختم ہو جاتا ہے سوال کے لیے جو نشانی ہم لگاتے ہیں یہ اس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں نوٹ اپ انٹرگریشن مگر یہاں ہم کہتے ہیں اس کو سوالیا اس نشانی کو ہم سوالیا کہتے ہیں اب تاجب اور افسوس کے لیے یہ نشانیاں لگاتے ہیں ہم جس کو ہم انگلیس میں ایکس کلمیٹری کہتے ہیں تو اب اس کے بعد ہے مکولہ درج کرنے کے لیے واوین جہاں ہم مکولہ ملک کوئی بات خاص بات ہم انڈر لائن کرتے ہیں تو جہاں وہاں پہ جو ہم نشانیاں لگاتے ہیں دو سائیڈ سے ان کو ہم واوین کہتے ہیں تحریر میں آئے کسی عمر کو واضح کرنے کے لیے جو ہم لکھتے ہیں اس میں کوئی عمر یعنی کوئی بات ہم جو واضح کرنا چاہتے ہیں تو وظاہر کرنا اس کا وظاہر کرتے ہیں تو یہ ہم ان دو نشانوں میں لکھتے ہیں تو ان نشانوں کو ہم قوسین کہتے ہیں اس لحفظ کو ہم قوسین نہیں کہتے ہیں اس کو ہم قوسین کہتے ہیں جو اس کے عرد گرد نشانے لگاتے ہیں اب اس کا آخری ہے تفسیت ظاہر کرنے کے لیے یعنی کس کے بارے میں ہم لکھتے ہیں تو اس کو ہم یہ نشانے لگا رہے ہیں اس کو ہم تفصیلیا کہتے ہیں یہ آپ اپنے ذہن میں یاد رکھنا ضروری کیونکہ یہ آپ کو ہر وقت ان کی ضرورت پڑے گی آپ کو ہر وقت یاد رکھنا پڑے گا نشانوں کو ہم کیا کہتے ہیں تو باقی و سلام